Welcome my dear students and parents, consulting MBBS کی آج کی اس ویڈیو میں میں بھوشہ کروال آپ سبھی کا سواغت کرتا ہوں آج لیے چلتا ہوں آپ کو ایک گورنمنٹ میڈیکل کالیج جس کا نام ہے پنڈت جواللال نیرو میموریل میڈیکل کالیج رائپور 36 گل یہ بہت ریپیوٹیڈ کالیج ہے 1963 میں اسٹیبلیش ہوا تھا اور ڈاکٹر بی آرم بیٹکر میموریل ہاسپٹل اس سے افیلیٹیڈ ہے جو 36 گل رائپور کے اندر بہت سمیسے سواست ہیلتھ کے سیوائیں پروائیڈ کر رہا ہے اس ہاسپٹل کے اندر لگ بگ 700 بیٹس کا ہاسپٹل ہے ساری سویدھائیں یہاں پر اویلیبل ہیں جیسے آئی سی یو کی، این آئی سی یو کی، سی سی یو کی، بہت بڑا کیمپس ہے 24 آرز آپریٹیڈ کیسولٹی اینڈ ٹروم سینٹر کی سویدھا بھی یہاں پر ہے کیٹ لیب بھی ہے، ایم آر آئی سیٹی سکین سبھی چیز کی سویدھائیں یہاں پر اویلیبل ہیں بات کرتے ہیں ایم بی بی ایس سیٹس کی تو لگ بگ 230 ایم بی بی ایس سیٹس ہے ساتھی 150 پی جی سیٹس بھی اویلیبل ہیں اس میڈیکل کالج کے اندر، اس جواللال لیرو میڈیکل کالج کی جو 15 پرسنٹ سیٹس ہے وہ آل انڈیا کوٹا کے تحت آل انڈیا بیسس پر ایم سی سی دوارہ کاؤنسلنگ سے بھری جاتی ہیں باقی کی جو 85 پرسنٹ سیٹس ہے وہ ڈائریکٹرٹ آف میڈیکل ایڈوکیشن سٹیٹ کوٹا کی یہ سیٹس ان کے دوارہ کاؤنسلنگ سے بھری جاتی ہیں بات کروں گا اس میڈیکل کالج کی پوری ڈیٹیلز کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 15 پرسنٹ سیٹس کی جو ایم سی سی بھرتی ہے اور باقی کی 85 پرسنٹ چھتیس گھر سٹیٹ کوٹا سیٹس کی جس پر کئول چھتیس گھر کے ڈومیسائل سٹوڈنٹس ہی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور کٹ آف کی بھی بات کروں گا 2023 کی سیٹ میٹرکس کی بات کروں گا تو جڑے رہیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب کٹ آف سیٹ میٹرکس اور باقی کی پوری ڈیٹیلز سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی سیٹ میٹرکس ٹوٹل سیٹ جیسے میں نے آپ کو بتائیں MBBS کی جو ہے وہ 230 ہے اس 230 سیٹس کے اندر جو All India quota جو MCC بھرتا ہے 15% سیٹس وہ 34 اور باقی کی جو سٹیٹ کوٹا ہے جو 36 گھر سٹیٹ کوٹا ہے وہ ہے 189 سیٹس کا اس 189 سیٹس پر کیول وہ ہی سٹوڈنٹس ایڈمیشن لے سکتے ہیں جو 36 گھر سٹیٹ کے ڈومیسائل ہو یعنی 36 گھر کے نیواسی ہی باقی کی سات سیٹ سینٹرل پول کی ہے سینٹرل پول پہ میرا ایک ویڈیو ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر ہی چکے ہیں آپ سینٹرل پول کی ویڈیو کو سرچ کریں گے تو آپ کو پوری ڈیٹیلز سینٹرل پول کیا ہے کیسے ہے کون eligible ہیں ان سیٹس کے لیے وہ پوری ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گی اب میں بات کرتا ہوں 2023 All India quota کے basis پر cut off کی cut off All India quota کی اگر بات کروں 34 سیٹس ہے اس کی اگر بات کروں تو Clothing rank open category کی 6294 on Marks as per Clothing rank 652 in EWS category the Clothing rank was 8354 and Marks as per Clothing rank was 645 in OBC category the Clothing rank was 9062 and the Marks as per Clothing rank was 643 in SC category the Clothing rank was 57200 and Marks as per Clothing rank was 559 in ST category the Clothing rank was 87602 and Marks as per Clothing rank was 522 یہ All India quota کی بات ہو گئی اب State Domicile quota کی بات اور ان seats کو 189 جو seats ہے اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں ان 189 seats کے ہم بات کریں اس پر کیول 36 گھڑ کے نیواز ہی admission دے سکتے ہیں اس میں UNRESERVED UR means UNRESERVED UNRESERVED category may Clothing rank the 17127 and Marks as per Clothing rank the 622 In EWS category the Clothing rank was 61,526 and Marks as per Clothing rank was 553 In OBC category the Clothing rank was 27,477 and Marks as per Clothing rank was 602 In SD category the Clothing rank was 1,1917 and Marks as per Clothing rank was 507 In SD category the Clothing rank was 2,27,061 and Marks as per Clothing rank was 402 یہ cut-off All India quota کی اور State quota کی بات ہو گئی اب اگر ہم بات کریں 36 گھڑ state کی as of today کی تو 36 گھڑ state کے اندر آپ کو مالو بے کترے ہی medical college ہے میں بتاتا ہوں آپ کو 36 گھڑ state کے اندر as of today 14 medical colleges ہیں کیا ہے ان کا bifurcation ہو بھی سمجھئے ایک ہے ایم سرائپور باقی کے 10 government medical colleges پھنڈے جوال لال والا college بھی اسی 10 medical college میں آتا ہے اور تیسرے ہیں 3 private medical college اس طریقے سے 1 plus 10 plus 3 14 medical colleges ہو گئے یہ 14 medical colleges کے اندر آپ 36 گھڑ state میں admission لے سکتے مگر آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہ 3 private medical college ہے اس میں وہ students بھی admission لے سکتے ہیں جو 36 گھڑ کے نیواسی نہیں ہے یعنی all over india کا کوئی بھی student جو meet کا exam دے رہا ہے اس کی cut off اس کے اندر آتی ہے وہ in private medical college میں in 3 private medical college میں without domicile be admission لے سکتا ہے اگر ہم aims رائیپور کو چھوڑ دیں تو پنڈی جوال لال نیرو medical college رائیپور number 1 top 1 پر آتا ہے اس بات کو آپ دھیان لگیں students آپ کو ایک بات بتا دوں ہماری یہ guidance آپ کو ہمیشہ available رہتی ہے ہماری youtube کے مادیم سے ہماری telegram چینل کے مادیم سے ہمارے support numbers کے مادیم سے پھر بھی یعنی آپ کو doubt سے آپ ہماری counseling چاہتے ہیں آپ guidance چاہتے ہیں تو ہماری paid services ویس بھی available ہیں اور وہ بھی صرف 9999 پر یہ ہماری جو services ہے اس میں ہم آپ کے budget کے حساب سے آپ کے marks کے حساب سے آپ کے ساتھ ساری details share کرتے ہیں analyze کرتے ہیں اور آپ کو ایک بہترین medical college میں آپ کی سارے basis کو لے کر admission باقی without cost anything is available on our youtube channel آپ اس کو subscribe کریے یہ سارے updates یہ سارے medical colleges کی details آپ کو اس پر نرنتر ملتی رہے گی you have not to pay anything paid counseling optional ہے آپ چاہیں تو ہم سے guidance لیں نہ چاہیں تو آپ ہماری جو free میں available ہے ساری چیزیں وہ youtube channel کی مادیم سے آپ کو ملتی رہیں گی ایک بات اس medical college کے لیے آپ کو بتا دوں کہ 36 راج کے اندر service bond کی انیوارت ہے آپ نے میری پوری بات دھیان سے سنی ہوگی یہ بات بھی دھیان سے سنے کہ 36 راج کے اندر service bond کی انیوارت ہے what does this mean کسی بھی rural area میں اپنی service دینی ہوگی پر ایدی آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کے اوپر 25 لاکھ روپے کا جرمانہ لگے گا اگر آپ unreserved category کے اندر ہیں مگر اگر آپ ریزرڈ category کے اندر ہیں تو جرمانہ یہ پینلٹی ہو جائے گا 20 لاکھ روپی 5 لاکھ سے reduce ہو جائے گا ہم ایسا کام کرنے کی آپ کبھی سلا نہیں دیتے ہم یہ ہی سلا دیتے ہیں کہ جو بھی medical college جس بھی راج جکہ کریں آپ کے پاس پوری detail ہو پوری information ہو اس لئے service bond یدی آپ بھرنا چاہتے ہیں تب اندر آپ اپنے comments بھی دے سکتے ہیں ہماری team اور میں خود آپ کو reply کر ہوا thank you once again stay focused keep working hard